اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری دنیا سے اس کلاس میں شریک ہزار ہاں ہمارے بزرگ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب arabic language course کی دوسری کلاس اور نشست میں شریک ہیں موزز ناظرین و سامعین بحمد اللہ تعالی اس کلاس کے حوالے سے بہت اچھے ویوز کا آپ نے اظہار کیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہے اس بات کی ہمیں بے حد خوشی ہے مگر خوشی اور دوبالہ ہو جائے گی جب مجھے یہ انشور ہوگا کہ جس طریقے کی محنت ہم سب مل کہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی قصر باقی نہ رہ جائے سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب اگین نوٹ بکس اور پین لازمی طور پر ہر کوئی انڈویجولی اپنے پاس رکھے گا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو چار پانچ سات لوگ اگر کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو کوئی دو تین لوگ اس کو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر کوئی انڈویجولی اپنے الگ سے نوٹس بنائے اور بہت خوبصورت نوٹس بنائے اور ایک جو بڑی پیاری بات ہوئی کل بعد میں میں نے کلاس کے بعد دیکھا کہ آپ احباب نے جو میں دہرائی کا کہہ رہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کریں میرے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو آواز اور مو کے ساتھ بھی ریپیٹ کیا ہوگا مگر کچھ لوگوں نے یقین دلانے کے لیے نیچے کمنٹس میں بھی وہ چیزیں لکھ دیں اور وہاں ریپیٹ کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کمنٹ میں سبق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو خالصتاً آپ اپنے سوالات کے لیے استعمال کریں اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آتا کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا کوئی کلمہ سمجھ نہیں آتا یا آپ کے ذہن میں ریگارڈنگ دی کلاس کوئی کوسچن ہے تو آپ اس کو لکھیں اور ایک چیز اور میرے علم میں آئی کہ دو تین غالباً کمنٹ ایسے تھے جو کوئی کلاس سے ہٹ کے کوئی باہر کے لوگ اس میں انوال ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں انہیں نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آج پہلی اور آخری دفعہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سرف نظر کریں گے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے موزز ناظرین و سامعی بلا تاخیر ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم نے تین چیزیں پڑی تھی پہلی چیز حصت القوائد تھا اور آپ بھی گرامر کا ایک پورشن پڑا تھا دوسری چیز ہیوار پڑا تھا اور وہ بھی ہیوار اللکا میٹنگ انٹروڈکٹری جو کنورسیشن ہوتی ہے ہماری جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا کلمات ہوتے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بولنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سوال و جواب ہوتے ہیں اور تیسری اور آخری چیز ہم نے جو پڑی تھی وہ وکیبلری پڑی تھی تو اس سے قبل یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا اس سے قبل کہ ہم اپنی آج کی سبق اور کلاس کی طرف جائیں میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے سبق کی رویین ہم دو سے تین منٹ میں ڈیلی کیا کریں گے تاکہ ایک کنیکٹیوٹی منٹلی طور پر ہم سب کی ہو جائے تو کل حصت القواعد میں جو چیزیں ہم نے پڑی ہیں وہ کلمہ اور اس کی اقسام پڑی تھی میں پڑھنے لگا ہوں خواہش یہ ہے کہ آپ بھی اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا ایک دفعہ میرے ساتھ ساتھ کلمہ کہتے ہیں ہر با معنی لفظ کو ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں تو جو بے معنی ہوتا ہے وہ کلمہ کی ڈیفینیشن سے پھر نکل گیا اس سے اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو مو سے ادا ہونے والا ہر وہ لفظ جو با معنی ہوگا وہ کلمہ ہوگا نمبر ون اب مو سے جو ادا ہونے والے الفاظ ہیں جو کلمات ہیں وہ اس کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے یا وہ اسم ہوگا یا وہ فیل ہوگا اور یا وہ حرف ہوگا پھر اسم کی آگے چیزیں ڈیٹیلز ہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے اور ہم نے یہ کل پڑا کہ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں بتا دیں آپ دہرالے میرے ساتھ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یہ تو ہو گیا اسم اور پھر ہم نے اسم کی کچھ علامات پڑی اسم کی بہت ساری علامات ہیں بارہ تیرہ علامات ہے ٹوٹل مگر وہ اہل علم کے لیے ہیں اور وہ بہت ساری ایسی ہیں جو دقیق ہیں ہم وہاں تک اس سبجیکٹ میں نہیں جانا چاہ رہے جو ہمارے لیے اور کامن لوگوں کے لیے جو ضروری ہیں اور جو میرا خیال یہ ہے کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یوز بھی یہی ہوتی ہیں جو ہم نے کل آپس میں شیئر کر لی تھی پڑھ لی تھی اور وہ یہ تھی کہ دو چیزیں دو علامات ایسی پڑھی ہم نے جو کلمہ کے شروع کسی بھی کلمہ کے شروع میں اگر لگی ہوں تو ہمیں پتا چلے بھی یہ اسم ہے پہلی بات تھی علی فلام کسی کلمہ کے شروع میں لگا ہو تو ہمیں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسم ہوگا دوسری بات یہ تھی کہ کسی بھی لفظ کلمہ کے شروع میں یا یا ایوہا یا اییتوہا کوئی حرف ندا آ جائے تو اس کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا اس کو ہم اسم کہیں گے اور وہ اسم ہی ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا فیل فیل ویسے تو زمانے کو کہتے ہیں تو زمانہ یعنی افعال جو ہیں کچھ کلمات ایسے ہیں جو افعال ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں فیل کی پہچان کے لیے ہم نے کہا پہلی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ علامات اسم میں سے کوئی علامت نہ ہو اور پھر میں نے کہا کہ اگر ہم ٹرانسلیشن میں چلے جائیں تو اگر کسی میں ماضی حال اور مستقبل کا زمانے کا ترزمہ پایا جاتا ہے تو وہ بھی فیل ہوگا کچھ دنوں تک جب ہم ماضی اور مزارے کی انشاءاللہ گردانے کر لیں گے تو اللہ رب العزت کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو فیل ماضی کی پہچان نہیں ہوگی فیل مزارے کی پہچان نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور نہ صرف یہ ایڈ دا سیم ٹائم آپ اس کی فام اور سیئے کو بھی جانتے ہوں گے ہم انتہائی آسان طریقے سے اور ٹیکنیکل طریقے سے آپس میں یہ چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ اور پھر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ چار حروف پھر ایسے ہیں جو صرف فیل پر ہی داخل ہوتے ہیں فیل کے شروع میں اگر آ جائیں اس کے انڈ پہ نہیں شروع میں یعنی کسی بھی کلمہ کے شروع میں قد لگا ہو تو وہ فیل ہوگا جیسے قد جا اکم تو جا آ فیل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قد آ گیا لقد لگا ہو جیسے لقد من اللہ تو منہ سے پہلے لقد لگا ہے تو لقد بھی منہ بھی فیل ہے اس کے بعد سین آ جائے جیسے دوسرے پارے کا شروع ہے یقول الصفحہ تو سین لگ گئی ہے اس کے اوپر سیقول الصفحہ یہ کیوں ہوتی ہیں اس کے معنی میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہمارے آخری اسباق میں آئے گا جب ہم تغیرات مزارے پڑیں گے فیل مازی مزارے کی گردان کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اور پھر صفحہ ہے صفحہ بھی جس کلمہ کے شروع میں لگا ہو معزز ناظرین و سامعین وہ فیل ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے حصت الحوار میں حوار اللکا میں تین چار چیزیں پڑی تھی ہم نے دو فرضی نام لیے حسن اور مزمل حسن اور مزمل حسن یلتقی معا مزمل یلتقی معا مزمل حسن ملتا ہے معا ساتھ کو کہتے ہیں مزمل کے ساتھ ویقول اور کہتا ہے السلام علیکم تو مزمل یجیب مزمل جواب دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی سلام پیش کرتا ہے سلام آپ سے لیتا ہے تو ورڈنگ میں تھوڑا سا اضافہ کرنے سے آپ سمجھیں کہ اس کو ایک اچھا پی بیک مل لیاتا ہے آپ کی طرف سے بہترین گریٹنگز جلی جاتی ہیں ویلکم زیادہ ہو جاتی ہے پھر دوسرا یہ پڑا ہم نے حسن حسن کہتا ہے اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے اسمی حسن ومسمک یا وما اسمک یہ میں آپ سب سے پوچھنے لگا ہوں پوری ورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کی اس کلاس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں میں سب سے یہ کوئسچن کرنے لگا ہوں اور آپ سب نے یہ جواب دینا ہے میں کہتا ہوں اسمی سعید ومسمک میں چونکہ انڈویجول ایک بندے سے مخاطب ہوں تو میں کہوں گا ومسمک آپ کا نام کیا ہے یا وما اسمک آپ کا نام کیا ہے یہاں مذکر اور مونس کے لیے تھوڑی سی تفریق ہوتی ہے ممولی سی زبرزیر کا فرق ہے وہ آج کے ہم سبق میں اس کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں انہ سعید آپ سارے کہیں جہاں کہیں بیٹھے ہیں کوئی کہے انہ کاشف کوئی کہے انہ فاطمہ کوئی کہے انہ مزمل کوئی اپنا اپنا نام لیں تو انہ کا معنی ہوتا ہے میں تو انہ سعید اور آپ نے میں امید کرتا ہوں بتا دیا ہوگا پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں حسن اگلی بات کرتا ہے کہتا ہے جیوئر ویلکم اہلن و سہلن مرحبا اہلن و سہلن خالی اہلن و سہلن بھی سیئی ہے خالی مرحبا بھی کہتے ہیں مرحبا اور اس کے جواب میں اہلن و سہلن مرحبا بھی ٹھیک ہے اہلن بیک بھی کہتے ہیں اور یا مرحبتین بھی کہتے ہیں آپ کو ڈول ویلکم ہم کرتے ہیں دو دفعہ ویلکم ہم کرتے ہیں یہ ہم نے کل یہاں تک جو ہے وہ حوار میں پڑا تھا گزارش یہ ہے کہ یہ چند کلیں مات ہیں دیکھا جائے تو سلام اور علیکم السلام سلام کا سلام و جواب جو ہے وہ تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو یاد کرنے والی بات ہی وہ یہ تھی کہ اسمی فلان اسمی یہ یاد کرنا ہے کہ میں نے اپنا نام کسی کو بتانا ہے تو کیا کہنا ہے اسمی فلان اور اگر کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام اگین وہی جواب ہوگا کہ اسمی فلان اور اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے مسمک یا ما اسمک یہ چیز ہے اتنی ہی چیز تھی اس حوالے سے آخری جو چیز ہم نے وکیبلری کے حوالے سے جو ہم نے پڑے تھے وہ ہم نے دنوں کے نام یاد کیے تھے ایک پورے ہفتے کے نام یاد کر لیے تھے اور آپ کوئی علم میں ہے ہم نے کہا ایک دنوں کے لئے ہیں یوم اور اس کی جمع ہے ایام یوم ایام یوم ایام یہ ہے بس آپ نے منٹلی کنیکٹ رہنا ہے میرے ساتھ اور وہ جو پانچ چیزیں ہم نے کہیں کہ دیان سے دیکھنا ہے پھر لکھنا ہے پھر بولنا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے دورانا ہے میرا طریقہ کار یہی ہو جتنی دیر ہمارا یہ کلاس چلے گی پچیس دن کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا میں ایک لفظ بول کے یا ایک جملہ بول کے کبھی بھاگوں گا نہیں آگے نہیں جاؤں گا میری خواہش ہوگی آپ اس کو ریپیٹ کریں آپ کو پتا ہے بولنے سے کتنے کام ہوتے ہیں آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور زبان اس کو بولنے میں انوالو ہوتی ہے اور جب وہ لفظوں کی شیپ بنتی ہے آپ کی سماعت سے ٹکراتی ہے تو کانوں میں بھی ایک الگ لرننگ آتی ہے زبان سے پرنوسیشن کی الگ لرننگ آتی ہے آنکھ ایک الگ نقشہ بناتی ہے اور وہ ساری کے سارے جو ذرائع علم ہیں وہ لے کے جب دماغ کو بیجتے ہیں تو وہاں ایک تختی ہے سو وہ دہرانا بہت ضروری ہے ایک جملہ موترزہ کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپوز کئی دوستوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے مجھ میں بھی تھی کہ چند نئے لوگ ملے ہیں تو ان سے انٹروڈکشن ہوا انٹروڈکشن جب ہوتا ہے بندہ پوچھتا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے تو کچھ نام ذہن میں ایک آدھ یاد رہ جاتے ہیں باقی بھول جاتے ہیں کچھ لوگوں کا نام ہم بالبار بھول جاتے ہیں یعنی بھولنے کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے سپوز آپ نے کسی شخص کا نام بھول جاتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا نام مت بھولیں نہ بھولیں آئندہ کے لیے یا کوئی بات ایسی ہے کوئی جملہ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ بھول نہ پائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے کو پتا نہ لگنے دیں اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر دماغ میں اس کو آٹھ دس دفعہ ریپیٹ کر لیں اگلے کو پتا نہیں چلے گا مثلا میں نے کسی سے پوچھا سر آپ کا نام کیا ہے مسمک اس نے کہا سر اسمی حسن یا اسمی محمود تو میں ایک دفعہ پہلے پوچھ چکا ہوں نیکس جب میٹنگ ہوگی پھر میں بھول چکا ہوں گا میں کہوں گا اس نے پہلے بھی بتایا تھا مجھے اب کیا ہو سکتا ہے تو میں پھر بھول گیا تو ضروری یہ ہے کہ پھر اس کو دل ہی دل میں میں دس دفعہ کہہ لوں محمود یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے اس سے چیز یاد رہ جاتی ہے الٹی میٹلی ارضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رپیٹ جتنا ہم کریں گے جتنا زیادہ بولیں گے جتنی زیادہ زبان کو اور آواز کریں گے اور آواز منیمم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ خود تو ضرور سن سکیں اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ انسان خود اس کیوں آواز اس کی آجائے تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ میں دہرائے کروں گا اور آپ لازمی دہرائے کریں گے کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے شرمانہ نہیں ہے جی ہم نے کہا کہ یوم کی جمع ہے ایام زیادہ دن ہوں تو ایام پھر پورے ہفتے کو کیا کہتے ہیں اسبوع یہ جو ہفتہ ہے ہاد الاسبوع ہم اس ہفتے میں ہیں اس ہفتے ہم نے یہ کیا ہے جو ہفتہ ہم کہتے ہیں پچھلے ہفتے یہ کام کیا تھا اسبوع الماضی ماضی جس کو کہتے ہیں ماضی ماضی ہو گیا پاسٹ اسبوع الماضی پچھلا ہفتہ جی اچھا آنے والے اگلے ہفتے میں یہ کام کر دوں گا اگلے ہفتے میں یہ کر لیں گے اگلے ہفتے یہ پڑھ لیں گے اگلے ہفتے یہ معاملہ حل ہو جائے تو اگلے ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع القادم اسبوع القادم القادم چلیں سرے رہا بات ہو گئی ہے تو اسبوع الماضی پچھلا ہفتہ اور اس ہفتے اسبوع الحال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا حاد الاسبوع جو بولا جاتا ہے لفظ وہ یہ ہے تو ہم وہی لکھتے ہیں حاد الاسبوع یہ والا جو ہفتہ ہے اور جو آنے والا ہفتہ ہے اسبوع القادم قاف کے ساتھ قادم آنے والا ہوتا ہے نا پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا تو جس کی طرف ہم جا رہے ہیں یعنی اسبوع القادم کمینگ ویک جو ہوتا ہے تو اسبوع کہتے ہیں ایک ہفتے کو ہفتے میں پھر جتنے ایام تھے ہم نے ان کے نام یاد کر لیے تھے ہم نے کہا ہفتے کے دن کو کہتے ہیں السبت اور اتوار کو کہتے ہیں الاحد پیر کو کہتے ہیں الاثنین منگل کو کہتے ہیں الثلاثا اور بدھ کو کہتے ہیں الاربعہ جمعرات کو کہتے ہیں الخمیس اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ السبت پہلا دن کو چھوڑیں باقی سارے جو نام ہیں وہ گنتی ہی ہے مثلا واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبہ سمانیہ تیسا عشرہ یہ تو گنتی ہے آج ہم انشاءاللہ پہلے دس تک کی گنتی مکمل بھی کر لیں گے تو یوم الاحد ہفتے کا دن یوم السبت ہفتے کا دن یوم الاحد اتوار کا دن یوم اثنین پیر کا دن یوم الثلاثہ منگل کا دن یوم الاربعہ بدھ کا دن یوم الخمیس جمعرات کا دن اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن معزز ناظرین و سامین یہ ہم نے رویئن کر لی ہے اپنی کل کی کلاس کی اب بلا تخیر اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور حصت القواعد کی جانے بڑھتے ہیں تو آپ لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں حصت القواعد حصت القواعد میں آپ نے دیکھا کہ کل ایک چیز ہماری میسنگ تھی جو ہم نے حروف نہیں پڑھ سکے تھے اسم پڑھ لیا تھا فیل پڑھ لیا تھا حرف نہیں پڑھے تھے حروف کے زمن میں یہ بات انتہائی اہم ہے اہم ہے جو بات ارز کرنے لگوں وہ یہ ہے کہ حروف کو کلیکٹ کریں اگر تو حروف جناب کوئی حروف جارہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ایک شیر ہے اور وہ سترہ حروف ہیں جو عربی زبان کے ایک ہی شیر میں بیان کر دیے گئے ہیں وہ شیر عام طور پہ جب ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں تو وہ یاد کروا دیتے ہیں اچھے طریقے سے زبانی اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کرواتے ہیں یاد کروا دیتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے اس میں وہ سارا شیر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں بطور ریفرنس کے یا اس کلاس کا ریکارڈ کا ریکارڈنگ کا حصہ بنانے کے لیے اس شیر کو لکھ لیتا ہوں آپ بھی قائلی لکھ لیں پھر اس میں سے چھے حروف ہم نے الگ کرنے ہیں جو عام استعمال میں لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ون بئی ون ان کا ہم ترجمہ سیکھ لیتے ہیں تو پہلے شیر پڑھ لیتے ہیں اس کو یاد نہیں کریں گے اگر کسی کی خواہش ہو تو میں بول دوں گا آپ اس کے طریقے سے اس کو بعد میں یاد کر لیجئے گا یہ حروف جارہ کا شیر ہے حروف جارہ جارہ کیا ہوتا ہے یہ پھر ہم بعد میں پڑھ لیں گے مگر یہ حروف ہیں سارے یہ میں لکھتا ہوں جلدی سے آپ بھی قائلی لکھ لیں اگر ہو سکے تو میرے ساتھ بول بھی لیجئے گا با اس کو بولتے یوں ہیں باو تاو کافو با وا ہے نا تو باو کہہ دیتے ہیں تا واو ہے تو تاو کہہ دیتے ہیں باو تاو کافو لامو کافو لامو یوں اگے ہے واو منزو مزخلا مزخلا باو تاو کافو لامو یہاں تک رٹا ہوتا ہے پہلا واو منزو مزخلا یہ ہے اور آگے ہے ربا ربا حاشا جس کو ہم حاشا وقت اللہ کہتے ہیں ربا ربا حاشا من عدا فی عن علا فی عن علا حتی الہ کچھ لوگ الہ پہلے لے آتے ہیں علا بعد میں لے آتے ہیں مجھے اس طرح اس میں روانگی اور سلاست زیادہ لگتی ہے تو میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں تو یہ موزز ناظرین و سامین ہم نے ایک شیر لکھ لیا ہے جس میں یہ سارے حروف ہیں مثال کے طور پر یہ سترہ ہیں دیکھئے گا باو سے مراد یہ نہیں ہے کہ با علی واؤ سارے مل کے نہیں خالی با ایک حرف ہے پھر تا حرف ہے پھر کاف حرف ہے پھر لام ہے تو پھر واو ہے یہاں تک تو ایک ایک حرف ہوئے یعنی یعنی اس میں سے صرف با حرف ہے پھر تا ہے پھر کاف ہے پھر لام ہے پھر واو ہے یہ اس کے بعد یہ جتنے ہیں پھر یہ سارے پورا پورا کلمہ مل کے ان کو حرف کہا جاتا ہے پورا پورا کلمہ مل کے ان کو حرف کہا جاتا ہے میں صرف ایک ہی دفعہ پڑھوں گا اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپ نے یاد کرنا ہوا تو یہ خوشی والی بات ہے آپ بعد ازاں ریکارڈنگ سے یا اپنے پاس لکھے ہوئے سے یاد کر لیجئے گا آپ یاد کیسے کریں گے آپ مجھے فالو کریں میں پڑھتا ہوں پہلے آپ پھر بعد میں پڑھئے گا مجھے فالو کیجئے گا آپ کی آواز سب کی نہیں آرہی اس کو یاد کر کے پھر اگلے نیچے والے پورشن کو یاد کر لیجئے گا تو یہ تو ایک وہ شعر ہے اچھا اس میں اس کو میں اب مٹاتا ہوں اور اس کے بعد جو حروف ہمیں چاہیے جو ہمارے آج کے سبق کا پروپر حصہ ہیں وہ میں چند ایک یہاں پہ لکھنے لگا ہوں آپ اس کو جلدی سے لکھ لیں با ہے جی با اس کے بعد ہے علا پھر ہے الہ پھر ہے جی من پھر ہے جی حتی یہ پانچ حروف ہم نے لکھ لیے اور فی بھی لکھ لیں چھے یہ یہ انتہائی امپورٹنٹ حروف ہیں جو ہم نے لکھ لیے ہیں یہ بیسیکلی اسی شعر میں سے ہم نے لیے ہیں اچھا ایک بڑی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سر حرف تو کہا کرتے تھے ہم کہ جو اکیلہ ہوتا تھا اور جب دو تین حروف ملتے ہیں تو وہ تو کلمہ ہنی ایسا ہی ہے مگر عربی زبان میں تھوڑا کنسپٹ مختلف ہے تھوڑا سا کنسپٹ مختلف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عربی زبان میں چند حروف مل کر بیل کلمہ کلمہ تو ہوتے ہیں مگر اس کلمہ کا نام حرف ہوتا ہے اسطلاحی طور پر اس کو حرف کہتے ہیں یعنی چند حروف مل کے بھی اس کا نام اسم نہیں ہوگا فیل نہیں ہوگا حرف ہوگا اس بات کی کیسے سمجھ آئے یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ کانلی جلدی سے لکھ لیں حرف کی ڈیفینیشن لکھ لیں حرف کی ڈیفینیشن تاریف لکھ لیں جلدی سے پلیز حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ ایسا کلمہ اللہ اپنا معنی نہیں دیتا لکھیئے جلدی سے ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا ایسا کلمہ جو اکیلہ اپنا مانا نہیں دیتا اپنے مانا کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اپنے مانا کے اظہار کے لیے جلدی سے لکھ لیں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اپنے مانا کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے یہ کلمہ تو ہوتا ہے مگر اس کا جو مانا ہوتا ہے خالی اسی کا مانا ہم اگر لیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی اکیلہ اپنا معنی یہ واضح نہیں کرتا تو ہم نے یہ لکھا ایسا کلمہ جو اکیلہ اپنا معنی نہیں دیتا بلکہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اب آئیے اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ الہ کا معنی ہے پر یا اوپر الہ کا معنی ہے طرف یا کی طرف طرف یا کی طرف من کا معنی ہوتا ہے سے حتی کا معنی ہے حتی کے یا یہاں تک اور فی کا معنی ہے میں اس کو جلدی سے لکھ لیں ترجمہ کو اور با کا معنی ہم لکھیں گے ساتھ الہ کا معنی ہے پر یا اوپر الہ طرف یا کی طرف من کا معنی ہے سے حتی کا معنی حتی کے یا یہاں تک اور فی کا معنی ہوتا ہے میں جی اس کو لکھ لیں جلدی سے آخری دفعہ دہر آ رہا ہوں با کا معنی ساتھ ہے الہ کا معنی پر یا اوپر ہے الہ طرف یا کی طرف کو کہتے ہیں من سے حتی یہاں تک اور فی میں تو یہ چھے حروف ہی اگر ہم پرپر یاد کر لیں اور یہی انہی کا یوزج ہوگا وہ جو ٹوٹل سترہ پڑے ہیں اور سترہ میں سے چھے ہم نے باہر نکال لی ہیں یہ یوز ہوتے ہیں لینگویج میں وہ لینگویج میں یوز ہی نہیں ہوتے وہ سارے ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو متروکل استعمال ہو گئے ہیں ویسے ہی یوز نہیں ہوتے اور بڑی بلاغت اور اس دقیق قسم کا لٹریچر ہو تو اس میں اس کا استعمال کبھی آ جائے گا تو اب آپ دیکھئے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی کہ حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا تو اگر ہم جسٹ یہ کہیں ساتھ تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جسٹ ساتھ کہنے سے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ محمود صاحب میرے ساتھ ہیں فلان میرے ساتھ میں اس کے ساتھ ہوں تو آپ نے دیکھا دوسرے کلمات مل کے انہوں نے با کا معنی بھی بنا دیا اس کا بھی کچھ نہ کوئی یوزج ہو گیا سمجھ میں آگئی بات اسی طرح الہ ہے الہ کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر خالی اوپر کہنے سے کیا سمجھ آتا ہے پر کہنے سے کیا سمجھ آتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ کہ کلم جو ہے وہ اس ڈیس کے اوپر ہے ڈیس کے اوپر ہے میز کے اوپر ہے تو علاقہ معنی ہو گیا سقفن چھت کو کہتے ہیں سین قوف فا سقفن چھت ہوتی ہے میں کہوں یر میں تو چھت کے اوپر ہوں تو میں کہوں گا انا علا السقفی علا السقفی میں چھت کے اوپر ہوں اب خالی پر یہ اوپر کہنے سے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن اگر میں نے چھت کا اضافہ کر دی اور اپنے نام کہا کہ میں چھت پر ہوں اب پر کا بھی کوئی نہ کوئی معنی بن گیا اسی طرح باقی الفاظ بھی ہیں طرف یا کی طرف خالی طرف کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر ہم کہیں میں فلان کی طرف جا رہا ہوں یا وہ میری طرف آ رہا ہے تو مانا مکمل ہو جاتا ہے من کا مانا ہوتا ہے سے سے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے مگر میں گھر سے جا رہا ہوں وہ گھر سے آ رہا ہے تو باقی حروف نے اس کے ساتھ کلمات جب حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو حرف کا اپنا مانا بھی واضح ہو جاتا ہے تو معزز ناظرین و سامعین معزز شرقائے کیمپ اللہ رب العزت کے فضل سے آج جو پہلا پورشن ہے حصت القواعد کا میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروپر سمجھ آ گیا ہوگا آج ہم نے حروف پڑے حرف کی ڈیفینیشن کی کہ ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا مانا نہیں دیتا بلکہ اپنے مانا کے اظہار کے لیے دوسروں کا مہتاج ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے حرف جارہ جو سترہ تھے ان کا شیر لکھ لیا ہے اور وہ جو سترہ کے سترہ ہم نے کہا کہ اب یاد کریں تو ہمیں خوشی ہوگی مگر ہم آپ کو بونڈ نہیں کرتے اس بات پہ یہ تو چھے لازمی طور پہ آپ نے یاد کرنے ہیں جب یہ چھے یاد کر لیں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ بہت سارے باقی کلمات جب ملتے ہیں تو ان کا مانا بھی واضح ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصہ کی طرف جو ہیوار ہم نے لکا کا کل شروع کیا ہوا ہے آج اس میں مزید بہت انٹرسٹنگ باتیں ایڈ ہونے والی ہیں تو آئیے آج کے ہیوار کی طرف چلتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں وہ کل والے ہیوار کے دو تین جو جملے تھے وہ دہرا لیے ہوں گے انشاءاللہ تو اسی طرح کرنا ہے آپ نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی کلاس میں آج کے سبق میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ٹائم ہمارے لیے ذرا برکت والا اور کر دے تو اس کو بھی جلدی سے ہم لے لیں گے ہوتا ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ فسی لینگویج جو ہوتی یعنی وہ ہر جگہ بولی جاتی ہے ہر جگہ سمجھی جاتی ہے اور میرے خیال میں ہمیں وہی یاد کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے اور لوکل لہجے جس کو آمیہ کہتے ہیں اس سے حدت المقدور آوائیڈ کرنا چاہیے مگر بعد ازا میں نے رات بار اس پہ غور و فکر کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہت سارے کچھ کلمات آمیہ کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ان کا استعمال ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہے تو اور وہ ہیں بھی سارے ہیوار اللکاہی کے اندر آتے ہیں اس کے علاق کوئی نہیں ہے باہر یعنی جب ہم گراؤنڈ میں جا کے گراؤنڈ سے ریلیونٹ باتیں کریں گے جب ہم ہسپیٹل سے ریلیونٹ باتیں کریں گے جب ہم گاری میں بیٹھ کے وہاں باتیں کریں گے جب ہم ائرپورٹ کے اوپر کنورسیشن ہوتی وہاں بات کرتے ہیں جب ہم اپنے مینیجر سے بات کرتے ہیں اس سے چھٹی طلب کرتے ہیں اس کو ملتے ہیں کام پہ جاتے ہیں اپنے آفیس جاتے ہیں اس سے ریلیونٹ جو کنورسیشن ہم پڑیں گے اس میں وہ اتنی نہیں آتی ہیوار اللکاہ میں ہی زیادہ آتی ہیں تو میں نے کہا وہ سات آٹھ دس جملے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہم الگ سے ایک ٹیبل بنا کے اس میں شیئر کرنے ہیں اس وجہ سے کہ بہت سارے احباب تو اس کو بڑے براؤڈ پروسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں نا تو وہ فسیدہ کر رہے ہیں ان کو تو ویلکم ہم کر رہے ہیں ہمارا فوکس بھی اسی پہ ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہمارے بہت سارے دوست احباب ہمارے بھائی جو میڈل اسٹ میں ہیں جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں اور جو آپ کہلیں لیبر طبقہ ہے ہمارا کم لکھے پڑے ہیں تو ان کے لیے وہ پھر سم ٹیم ہم تو یاد کر رہے ہیں کیفہ حالو کا آپ کا کیا حال ہے مگر آپ چلے جائیں سعودیہ آپ کو ایک بندہ نہیں کہے گا کیفہ حالو کا تو وہ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ سر نے تو ہمیں کیفہ حالو کا پڑایا ہے باہر نکل کے کسی کو کیفہ حالو کا کہتے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑے حیران کن طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے ہم لوگ جب بغداد شریف میں پڑھتے تھے تو بغداد میں بھی ایسے لوکل لہجے تھے میرے ایک دوست تھا ایک جگہ پہ تو میں اس کو ملا اور ملنے کے بعد میں نے کہا کہنا یہ تھا کہ آپ یہاں پہ رکھیے میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں رکھیے میں تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں اور بلیو کریں آپ سارے کے سارے کہ وہاں جتنے عراقی بیٹھے ہوئے تھے سارے ہس پڑے سارے مسکر آ پڑے وہ کہتے ہیں شوف سعید یتقلم فسیح کہ دیکھو یار سعید جو ہے نا وہ فسا بول رہا ہے یعنی ان کے ہاں کو بڑا یہ کہ تھوڑا سا عجیب ہے کہ عام طور پر وہ جو لینگویج بول چاہ لے نا اس میں فسیح کا عمل دخل تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا اور وہ سارے کا سارا لکا کے اندر آ جاتا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ ہم فسیح بھی سارا کریں گے اور اس کے ساتھ الگ جب وہ مکمل کر لیتے ہیں ہم تین چار چیزیں تو الگ سے پانچ سات دس جملے ہیں اگر ہم وہ بھی کر لیں تو کبھی بھی ہم عرب کنٹری میں جائیں تو ہمیں آسانی ہو بات کرنے میں اور سمجھنے میں اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بغداد شریف میں ایک دفعہ ہم وہاں پہ تھے تو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے ایک بہت اچھے عربی عربی دان عربی بولنے والے لغہ عربیہ کے ماہر اور ایک یونیورسٹی میں وہ ریبک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے ہم ان کے ساتھ تھے تو بازار میں ایک جگہ پہ وہ کوئی تسبیح یا کچھ چیزیں گفٹ خریدنے لگے تو وہ کہتے ہیں بکم الثمن حازہ انہوں نے بڑا اس کے ساتھ فسیح کے ساتھ اس کو پوچھا اس کو بکم ثمن بکم السعر یہ کتنے کی ہے اس کی قیمت کیا ہے بلیو کرے دکاندار ہس پڑا تو ہم بھی ہس پڑے تو ہم نے آمیہ میں پھر ان سے کہا کہ عشقیت ہادہ یہ کتنے کی ہے تو پھر اس نے کہا یہ جی یہ اتنے کی ہے بارحال تو میں نے یہ چاہا کہ آپ سارے دوستوں کی ضرورت کے پیش نظر کہ جو ایکچول یوز ہو رہی ہے عربی اس کو جدید عربی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو عام بول چال کی عربی بھی چاند آٹھ ساتھ جملے ہیں انشاءاللہ وہ آج ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے ہم فسیعی کے جو پروپر رہی بھی کہہ جس پہ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہتا ہوں کہ آپ نے فوکس کرنا ہے پہلے اس کو سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان چند جملوں کو ایڈ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ تو آئیے کل ہم بات کر چکے تھے کہاں تک کہ حسن نے اپنا تعرف کروایا تھا کہ میں حسن ہوں آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا تھا جی میرا نام مزمل ہے پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ویلکم جی اہل و سالن یہاں تک ہو گیا تھا اب ہوتا گیا ہے عربوں میں یہ جملہ بھی کومن ہے اور ہے بھی فسیعی کا کومن ہے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں حسن سپوز ملتا ہے کہ مزمل سے تو وہ ہم کہتے ہیں نیر آپ کون ہیں اپنا انٹرڈکشن دیں انٹرڈیوز یورسیلف تو وہ کیا ہے من معی اصولی طور پہ یہ ہے من معی یہ لکھ لیں من معی من معی لکھ لیں ہم من کا معنی ہے کون من کا معنی ہوتا ہے کون معا کا معنی ہوتا ہے سات اور یا ہم کل پڑ چکے ہیں کہ اس کا نام ہوتا ہے میرا یعنی میرے ساتھ کون ہے میرے سامنے کون ہے آپ کون ہے مطلب یہ من معی آپ کون ہیں مگر وہ من کو من نہیں پڑتے وہ من پڑھتے ہیں ممعی تو آپ کون ہیں اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کا جواب پھر مزمل یہ دے سکتا ہے یا یہ دے گا یہ ہم لکھیں گے اسمی مزمل بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی پراپر جواب ہے انا مزمل میں مزمل ہوں یہ بھی اس کا جواب ہے اور یہ بھی اس کا جواب ہے جس لفظ سے اس نے پوچھا تھا معا کا آپ کے ساتھ مزمل ہے اس نے کہا ممعی میرے ساتھ کون ہے معا کا مزمل آپ کے ساتھ مزمل ہے یعنی آئیم مزمل معنی یہی ہوا تو ایک تو یہ ہو گیا اب انٹرڈکشن تو مکمل ہوتا ہے بعد ہم اس سے تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں اب اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اگر کلاس کنٹینیو ہو گئی ہے اور اگر آپ سن رہے ہیں تو کائنلی کمنٹ میں بتا دیں ہمیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ تک آواز جا رہی ہے جی بہت شکریہ تو حسن پوچھ رہے کیفہ حالک اب بعد آگے چل رہی ہے ہو آر یو کہ آپ کا کیا حال کیسا ہے آپ کیسے ہیں کیفہ کا معنی ہوتا ہے کیسے ہیں کیسے کیسے یا کیسا حال کا معنی ہے حال اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور کا جو ہے اس میں ضمیر ہے ہم دو ایک دین میں پڑھنے والے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے پانچ سات دنوں کے بعد تو آپ یوں چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ کیسے حال ہیں کا تیرے یا آپ کے یعنی مذکر واحد سامنے کے لیے بولا جاتا ہے آپ کے آپ کے کیا احوال ہیں آپ کیسے ہیں کیفہ حالکا یا لکھ لیں اور تین دفعہ کہلیں کیفہ حالکا کیفہ کیسے حال حال ہے کا آپ کا کیفہ حالکا یہ کا وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں السلام علی کا کا ضمیر ہے واحد کے لیے سامنے والے کے لیے کیفہ حالکا آپ کا کیا حال ہے تو اس کا جواب دیتا ہے مزمل یا ہم اس کا جواب یہ دیں گے بخیر یہ پروپر جواب ہے اور یہ استعمال بھی ہوتا ہے یہی یوز کرتے ہیں وہ اور پورا کچھ لوگ یہاں تک بولتے ہیں مگر جو پروپر جواب ہے وہ یہ ہے بخیر والحمدللہ عربوں میں کچھ باتیں انتہائی خوبصورت ہیں جو کہ میری زبان میں نہیں ہیں اردو زبان میں ہی ایسا نہیں ہے عربوں میں بہت خوبصورت گریٹنگز کے تہنیت کے اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان خوش ہو جاتا ہے مثال دیکھیں بخیر والحمدللہ ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کوئی پوچھتا ہے جی آپ کا کیا حال ہے تو ہم کہہ دیں اللہ کا شکر ہے یہ صحیح ہے تو عرب بخیر ہم بھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کبھی کہتے ہیں جی اوکی ہوں سارے جملے ہیں مگر پروپر جو جملہ ہے وہ یہ ہے بخیر والحمدللہ کئی دفعہ ہوتا ہے انا بخیر والحمدللہ یہاں انا بھی لگ جاتا ہے کئی دفعہ تو آپ یہی اتنی کافی ہے بخیر والحمدللہ چونکہ آپ کو پتا ہے وہ آپ ہی سے پوچھ رہا ہے تو اس کے ساتھ انا لگانے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں پتا ہے وہ آپ ہی سے تو پوچھ رہا ہے تو بخیر والحمدللہ اور کئی دفعہ شورٹ فارم میں اس کا جواب عرب دیتے ہیں الحمدللہ یعنی بخیر اس کے اندر ہی آ جاتا ہے اگر آپ خالی بخیر کہیں گے تو اس کو وہ اتنا اچھا نہیں جانتے تو خالی الحمدللہ کہیں گے تو اس کو اچھا جانتے ہیں یہ وہاں پہ مروج ہے لیکن پورا جملہ بھی مروج ہے بخیر والحمدللہ تو یہ ہو گیا بخیر والحمدللہ وہ میں نے ایک جملہ بولا تھا یہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کے ساتھ میں شیر کرتا رہا ہوں اگر کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے میں نے کہا کہ عرب بہت خوبصورت اپنی زندگی میں جملوں کا اضافہ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اچھا کھانا بنا ہے گھر میں آج کل سب کے گھروں میں کھانے بن رہے ہیں یہی ہو رہا ہے کورنٹائن میں ہم لوگ سارے یہی معاملت کر رہے ہیں اچھا کھانا بنا ہے میری والدہ نے بنایا ہے میری وائف نے بنایا ہے میری بیٹی نے بنایا ہے کسی نے بنایا ہے تو اچھا کھانا بنا ہے اس نے میرے سامنے لا کے وہ رکھا ہے یا مجھے پانی پیش کیا ہے یا کوئی چیز مجھے دی ہے تو دیکھیں ہم لوگ ٹھینکس کہتے ہیں میکسیمم یہ کہتے ہیں میکسیمم یہ کہتے ہیں بھر منیمم تو حال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہتے ہم تو میکسیمم یہ ہے کہ بہت بڑا جگرہ کریں گے تو یہ کہہ دیں گے بھئی آپ کا شکریہ یا ٹھینکس کہہ دیں گے وگرنا یہ رواج بھی نہیں ہے آپ بلیو کریں عربوں میں ایسا نہیں ہے وہ اگر آپ نے معمولی سا ان کا کوئی کام کیا اس طرح خدمت کی یا کھانا پیش کی یا پانی پیش کی تو فوری ایک جملہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں آشت ایدیک آشتیدک اس کو تھوڑا شارٹ کر کے کہتے ہیں آشتیدک یہ ہمارے سبق کا موضوع نہیں ہے مگر یہ ہماری اخلاقی تربیت کا ضرور ایک پہلو تھا جو ضروری تھا بلیو کریں کبھی پوری لائف میں کسی کو یہ دعا دی ہے کسی نے مارا کو کام کیا اور ہم نے کہا اللہ تیرے آدھ سلام ترکھے تو یہ زبردست چیز ہے اسی طرح آپ نے راہ چلتے ہیں آپ نے کسی کا کام کر دی یا معمولی کسی کی خدمت کر دی فوری وہ کہے گا رحم اللہ والدیک رحم اللہ والدیک اللہ تمہارے والدین پر حمد فرمائے ہم نے آج تک کبھی زندگی میں کسی کو یہ دعا دی عام روٹین کے جملوں میں کبھی کسی کے ساتھ ملے ہو بیٹے ہو کھانا کھایا ہو کسی نے گلاز پکڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہو آپ نے کبھی کسی کو کہا رحم اللہ والدیک نہیں کہتے تو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم روز مرہ کی اس میں آدات میں جو ہے نا وہ شامل کریں تو موزہ سامین یہاں تک ہم پہنچ گئے حسن نے کہا منمعی لیکن بولتے ہیں اس کو لفظ ہے منمعی لیکن اس کو بولتے ممعی ہیں ممعی ممعی تو وہ جی میرے ساتھ کون ہے ایک اور انتہائی اہم ترین چیز پھر وہ چیزیں کبھی کبھی ذہن میں آتی ہیں تو کبھی نکل جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ اگر جو اہم ترین چیز ہوگی وہ میں آپ کو روک کے بھی بتا دیا کروں گا ایک تو ہے میرا ہم مرتبہ شخص ہے میرے سے چھوٹے مرتبے کا ہے یعنی میرے جونئر ہے مطلب یہ ہوا کہ جونئر ہے مجھ سے تو میں اس سے تو اسی زبان میں کلام کروں گا اس کو پوچھوں گا یار تیرا نام کیا ہے اور تیرا حال کیا ہے لیکن اور میرا ہم پلہ بھی کوئی شخص ہوگا تو یہی پوچھوں گا لیکن اگر مرتبے میں بڑا ہے آپ کا استاز ہے آپ کا سینئر ہے بڑا عالم دین ہے آپ کے شیخ ہیں آپ کے والدین ہیں تو آپ کبھی اس کو یہ جملے نہیں بولیں گے تیرا کیا حال ہے تو کیسا ہے تیرا نام کیا ہے مثلا ایک بڑے شیخ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم انہیں یہ تو نہیں کہیں گے شیخ تیرا نام کیا ہے ہم ان کو کہیں گے حضور آپ کا نام کیا ہے سر آپ کیسے ہیں تو یہ عربوں میں بہت زیادہ جملہ استعمال ہوتا ہے اور عزت توقیر اور احترام دینے کے لیے وہ یہ جملہ بولتے ہیں ہر جگہ پہ اس کو لکھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جس کو ہم حضور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آپ کا بھی اضافہ کرتے ہیں حضرت حضرتی کا حضرتک کہہ دیتے ہیں حضرتک حضرتک کا معنی ہے یور ایکسیلنسی یور ہائینیس یا میرے حضور آپ میرے حضور ہیں یعنی عزت اور احترام کے لیے مثال کے طور پر میں نے اپنے کسی استاز محترم سے پوچھنا ہو کہ سر آپ کا کیا حال ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کیف حالو کا کہ میرے استاز آپ کا کیا حال ہے میرے ٹیچر میں کہوں گا کیف فہدرتک یا کیف حالو کا کی جگہ یہ پورا جملہ لگاؤں گا حضرتک کیف حالو حضرتک کیف حالو حضرتک کیف حال حضرتک کہ حضور آپ کا کیا حال ہے میرا خیال ہے اس بات کو ہم سمجھ گئے اور اسی طرح ہم کسی سے ملے ہیں ہم فیل ہو رہے ہیں افسر کے پاس گئے ہیں تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ تیرا نام کیا ہے ہم اس کو کہیں گے دو لفظ ہیں دو لفظ ہیں یہ بہت ضروری ہیں بہت ضروری ہیں ایک ہے اسم اسم کریم اسم کریم سوالی انداز میں پوچھتے ہیں اسم کریم کہ آپ کا نام کریم کرم والا نام کیا ہے آپ کا عزت سے پوچھتے ہیں ایک تو یہ پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں اسم حضرتک سوری اسم حضرتک حضور آپ کا نام کیا ہے یہ اپنی زندگی کا لازمی خاصہ بنائیں لینگویج میں آپ بلیو کریں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ یہی عربوں میں آپ چلے جائیں تو یوز ہوتا ہے اسم حضرتک اسم کل کریم اسم کل کریم یہ پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے سیدھا کین آئے بھئی تو اڑا تیرا کین آئے بھئی ایسا نہیں پوچھتے پوچھتے ہیں اسم کل کریم اسم حضرتک یہ چیزیں پوچھتے ہیں اس طریقے سے پوچھتے ہیں تو سینئر ہو مقام اور مرتبے والا ہو بڑا ہو جس کو عزت دینی ہو جو دوست یار کی اور باد ہوتی ہے جونئر کی اور باد ہے مگر جب آپ یعنی لینگویج میں عزت اور احترام کہیں دینا ہے بڑے کو مخاطب کرتے ہوئے تو کیف حال حضرتک اسم حضرتک اسم کل کریم مثلا میں کسی بڑے آدمی سے ملا ہوں تو میں اس کو یہ نہیں پوچھوں گا یا یہ نہیں پوچھوں گا میں اس کو کہوں گا اسم کل کریم آپ کا کرم والا کریم نام کیا ہے اسم حضرتک حضور آپ کا نام کیا ہے کیف حال حضرتک حضور آپ کا حال کیا ہے تو یہ حضرتک کا لفظ ایک بہت اہم زبردست چیز تھی اور یہ بولی بھی جاتی ہے ہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ عربوں میں ہیں آپ بات کر رہے ہیں جب ہم عربوں میں جاتے ہیں تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی وہی سینئر ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں اور ہم تو جونئر ہی ہوتے ہیں ظاہرہ ہم ان کے پاس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے کفیل کو ملیں گے جب آپ کسی بھی عرب نیشنل کو ملیں گے تو آپ کو یہ لفظ بولنا پڑتا ہے اور بولنا چاہیے اسم کل کریم اسم حضرتک کف حال حضرتک یہ اس طرح سے کر کے بولتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ بات ہم سمجھ بھی گئے اور ہم نے لکھ بھی لی ہے اس سلسلے کی جو آخری ایک جملہ ہے وہ ہم آج مکمل کر لیتے ہیں اور پھر ہم ادھر جاتے ہیں جو میں نے باتیں کی کہ کوشش کریں گے اللہ کرے ٹائم پھر آج بڑی تیزی سے گزر رہا ہے آخری جو ایک سنٹینس ہے وہ یہ ہے حسن پوچھتا ہے حسن پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں آپ ہیں کہاں سے تو حسن یہ پوچھتا ہے وہ اس طرح سے پوچھتے ہیں من این انتا 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 کہلیں یا انت کہلیں ساکن کر دیتے ہیں عام طور پر من این انتا من کا منع ہے سے اگین وہ حرف ہے جو آج ہم نے روف پڑے سے این کہاں اور انتا تو یا آپ آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں اگین وہ کہوں گا کہ اگر کوئی سینئر ہے تو اس کو من این انتا انتا اڑا دیں گے پھر پھر یہ لگا دیں گے آگے من این کے ساتھ حضرتک لگا دیں گے اگر میں نے پوچھتا ہے من این حضرتک حضور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو من این حضرتک پھر حضرتک کہہ دیں گے اگر کوئی سینئر ہوا اس طرح سے وگرنا من اینا من اینا انت آپ کہاں سے ہیں تو مزمل جواب دیتا ہے انا من باکستان مزمل جواب دیتا ہے انا میں ہوں من سے باکستان سوری انا من باکستان انا من باکستان انا کا معنی میں اور من کا معنی ہے سے اور پاکستان پاکستان میں پاکستان سے ہوں کل ہم انشاءاللہ کوئی ایسی چیزیں بھی اس میں ساری مکمل کریں گے ہم باہر بیٹھے ہیں تو وہ ہمیں پوچھتا ہے آپ کس وطن سے ہیں ملک کو کیا کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے میں پاکستان سے ہوں پھر حسن کنورسیشن کو آگے لے کے چلے گا تاکہ ہمیں اپنا اڈریس بتانے میں آسانی ہو کہ وہ پوچھے گا کہ پاکستان سے آپ پھر کس شہر سے ہیں وہ بتائے گا لہور سے ہوں پھر آپ لہور کس علاقے علاقے کو کیا کہتے ہیں علاقے سے ہیں پھر وہ کہے گا فلان علاقے سے ہیں پھر وہ کہے گا کس روڈ پر وہ کہے گا فلان روڈ پر کس گلی میں جی اس گلی میں اور آپ کا گھر کا نمبر کیا ہے تو یہ پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ وکیبری کی شکل میں اس کو ہم کل کریں گے آج صرف دو سے تین منٹ میں وہ تین چار پانچ جملے میں نے جو آپ سے گوشت گزار کی تھی کہ مروجہ اور وہاں پہ متداول اور مستامل جو ہیں آمیا کے فسا اور آمیا کو مکس اپسی ہے مگر بولے وہی جاتے ہیں وہ ہم الگ سے لکھ لیتے ہیں پروپر لینگویج ہم نے جو یہ چیزیں تھی وہ لکھ لی ہیں مگر آج وہ جو الگ سے چند جملے تھے معزز ناظرین و سامعین وہ ہم لکھ لیتے ہیں آپ پلیز ٹائم چونکہ کم ہو رہا ہے اور ہم نے آج وکیبلری بھی لکھنی ہے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ جلد جلد میرا ساتھ دے رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے پروپر جی اچھا ہم بات کر رہے تھے نا اسمک الکریم آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے کہا مسمک کہا ہم نے مگر عام طور پہ وہاں جو اب ہم بات کر رہے ہیں آمیا کی جو وہاں آمیا بولی جاتی ہے اور روٹین میں یہی نائنٹی نائن پرسنٹ بولی جاتی ہے اچھا یہ آمیا اب میں بات کروں گا کہ ایسی آمیا کہ وہ جملے میں نے لیا ہے جو کویت میں بھی ہیں سعودیہ میں بھی ہیں یو اے ای میں بھی ہیں سوڈان میں بھی ہیں لیبیا میں بھی ہیں یہ اب جہاں بولیں گے یہی ہوں گے تو موٹی چیز لے لی ہے اس میں سے بھی تاکہ آپ سب کو بولنے میں سمجھنے میں حسانی ہو تو آپ کا نام کیا ہے اس کو ویسے ہوتا تو یہ ہے شنو اس مک شنو اس مک کو بھی مزید شارٹ فارم میں انہوں نے کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں شس مک شین سین میم اور کاف شس مک یہ ہے جی شس مک آپ کا نام کیا ہے اس کو لکھ لیں ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے آپ کا نام کیا ہے شس مک شس کا معنی ہے شین وہ لگاتے ہیں شنو شنو بھی کئی فا کے معنی میں ہوتا ہے بے سیگلی شنو کیا ہے کیوں ہے کیا اور کیوں کے معنی میں یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے انہوں نے اس کو بھی چھوٹا کر کے خالی شین لے لیا ہے پھر سین جو لگائی ہے نا شس مک کی جو سین ہے سین سے مراد اسم ہے اسم کو بھی شارٹ فارم میں کر کے خالی سین لے لیا ہے سین اور میم لے لیا ہے سوری سین اور میم لے لیا ہے اور کا تو ضمیر ہے یعنی کہ آپ کا تو شس مک شس مک شس مک سارے حباب تین دفعہ بولنے اور عربوں میں کہیں بھی جائیں گے تو یہی بولیں گے آپ کہی فحالو کا عربی کو نہیں کہنا آپ نے آپس میں کہہ لیں پھر وہ حس پڑھیں گے تو آپ نے کہنا ہے شس مک شس مک اور اگین اینڈ اگین پھر اگر بندہ آگے متبر ہے آپ سے عزت وقار عمر میں بڑا ہے تو پھر یہ کاف اڑا دیں پھر شس مو حضرتک شس مو وہی لفظہ آ جائے گا حضرتک حضرتک شس مو حضرتک شس مو حضرتک حضور آپ کا نام کیا ہے یعنی ما اسمک بھی ٹھیک ہے اسمک الکریم بھی ٹھیک ہے مسمک بھی ٹھیک ہے اور شس مک بھی ٹھیک ہے اور شس مو حضرتک بھی ٹھیک ہے موکہ مال کی مناسبت سے ہم یہ چیزیں ہم نے کوشش کی ساری چیزوں کو ہم کور کر لیں اچھا ایک اور اگلا جو لفظ ہم بول رہے ہیں بار بار کسی کو حال پوچھنے کے لیے کہ آپ کا کیا حال ہے کئی فحالک تو ہم نے پڑھ لیا ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے اردو میں بھی آپ دیکھیں کتنے ہمارے جواب ہوتے ہیں میں ٹھیک ہوں ایک جملہ ہے ٹھیک ہوں جی یہ دوسرا جملہ ہے اوکے گوڈ الحمدللہ کتنے جملے ہیں اس کے آپ کا کیا حال ہے یہ جواب میں نے بتا دیا سوال بھی ہم پوچھتے ہیں کیسے ہو بھئی کیا حال ہے سناو پھر بہت سارے الفاظ ہیں نا تو اسی طرح ہر لنگویج میں ہوتے ہیں پروپر کیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کیف الحال یا کیف حالک مگر عام طور پہ جو بولا جاتا ہے اور بہت ساری کنٹریز میں عامیہ کے طور پہ بولا جاتا ہے معزز سامعین و ناظرین وہ یہ ہے شونک 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 کہتے ہیں کیا حال ہے بھئی کیسے ہو بھئی شونک تو شونک بھی یاد کر لیں کیف الحال کہیں گے سمجھ آئے گی اس کو مگر شونک زیادہ مستعمل ہے عام بازاروں میں گلیوں میں جہاں بھی آپ جائیں گے تو ہر جگہ پہ ہم نے فسید ہونی نا بولنی جی تو پھر شونک کہیں گے شونک تو وہ کہے آپ تو آپ کا کیا حال ہے تو پھر آپ بتائیں گے بخیر یہ آپ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ عربوں میں یہ جملہ الحمدللہ الحمدللہ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے شونک انت ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں شونک انت بھر تم کیسے ہو شونک میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے تو محمود صاحب کہتے ہیں الحمدللہ وہ شونک انت میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں انت کہہ شونک انت تو آپ کیسے ہیں تو شونک کا لفظ ہم نے ایک تو شسمک یہ بہت اہم تھا وہ ہم نے دیکھ لیا کر لیا ایک شونک بہت اہم تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ایک آخری چیز اس زمن میں من اینہ انت آج ہی ہم نے کیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کہاں کو ہم نے آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کو ہم نے سیکھا ہے اینہ کے معنی میں نا اینہ آپ کہاں رہتے ہیں اینہ لیکن عربوں میں اینہ کو اینہ لکھتے تو ہیں بولتے نہیں ہیں بول چال میں اینہ کو وین کہہ دیتے ہیں وین وین یہ وین کہاں مثال کے طور پر آپ کہاں رہتے ہیں وین تسکن تسکن کا معنی ہے تو رہتا ہے مثلا ہم نے وہاں پڑھا تھا من اینہ انتا وہ اینہ کو وین پڑھ دیں گے من وین انتا تم کہاں سے ہو وین کر کے پڑھ دیں گے پھر تم کہاں رہتے ہو وین تسکن ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یار تمہیں صبح سے ڈونڈ رہے تھے کہاں تھے تم تم کہاں تھے وین لگا کے یہی وین کہاں آگے کاف لگا دیتے ہیں وینک بھئی تم کدھر تھے وینک محمود صاحب سے میں پوچھتا رہے تھا ہوں اکثر وینک یا محمود محمود بھئی آپ کہاں ہوتے ہیں آپ کدھر تھے آپ تو وینک اس طرح سے کر کے یہ تین چار چیزیں ہم نے آج کر لی ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر صرف آپ سے پانچ چھے منٹ اور لیں گے اور پھر آج ہم اپنی وکیبلری کی طرف چلتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے دنوں کے نام یاد کر لیے ہوں گے السبت الاحد اثنین الثلاثہ الاربعہ الخمیس اور الجمعہ یاد کر لیے ہوں گے آئیے معزز ناظرین و صاحبین آج کے جو کلمات ہیں جو ہم نے وکیبلری کے لکھنے ہیں وہ ہے عدد 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 کہتے ہیں گنتی کو کاؤنٹنگ عدد عدد گنتی ہے اور وہ گنتی کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں کلمات ہیں ان کو عداد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی عداد عدد کی جمع عداد ہے عدد کی جمع ہے عداد تو آج ہم ایک سے دس تک کے گنتی کے الفاظ لکھ لیتے ہیں یعنی اتنا کام تو کام از گم دیکھیں نا جی ہونا چاہیے ان پچیس دنوں میں کہ ہمیں ایک اچھے طریقے سے ہم لوگ اچھی نو ہو ہمیں آ جائے کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی لینگویس سیکھنے جا رہے ہیں اور پچیس دنوں میں آپ جنابی علی عدہ پونا گھنڈا پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں دی میں تو بہت بڑا لینگویسٹک بن گیا ہوں ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوتا ہے نہ کوئی ہم نے کل اس پر مفصل بات کر چکے ہیں بات یہ ہے کہ ان اسی given time کو اگر آپ نے proper utilize کر لیا جیسے میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ نے اس طریقے سے اس پر محنت کر لی مثلا کلاس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا گھر میں ایک دوسرے سے کوئی سنایا گھر میں نہیں ہے کوئی اور سننے سنانے والا تو کوئی اور دوسر جو کلاس کو اٹینڈ کر رہا ہے فون کر کے اس کو سنائیں اس سے سنیں دو باتیں تو یا تین باتیں میں on air یہ بات کرنے لگا ہوں مجھے انتہائی خوشی ہوئی کل مجھے فون آیا ہمارے ایک تحریک منحج القرآن کے بڑے پیارے سپوت ہیں فیصلہ بہا سے میاں کاشف صاحب انہوں نے فون کر کے مجھے کہا سر میں نے زندگی میں proper کلاس پہلی دفعہ شاید یہ پڑی ہے تو بہت مزہ وہ بڑے اپریسیشن دے رہے تھے کلاس کو انہوں نے مجھے نوٹس بیجے ان نوٹس نے مجھے بہت خوش کیا میرا دل خوش کیا اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں میرا ایک ورل لفظ جو مو سے ادا ہوا ہے جو بھی میں نے کل ایک گھنٹہ سات منٹ میں نے مو سے لفظ نکالا ہے انہوں نے اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا تھا میرا دل باغ باغ ہو گیا اور ایسا ہی ہوتا ہے دنیا بر میں بحمد اللہ تعالی ہزاروں نہیں لکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جن کی ہم نے خدمت کی ہے آپ کو پتا ہے کل سے لے کے آج تک میں نے آپ کو اپنا سٹوڈنٹ نہیں کہا میں نے آپ کو طالب علم نہیں کہا اور نہ ہی میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کا مجھے حکم نامہ تھا آج سے کئی سال پہلے آپ نے فرمایا کہ بیٹے کبھی جو آپ کے پاس سامنے آکے بیٹھیں گے سیکھنے کی نیت سے حصول علم کے لیے آئیں گے آپ نے سٹوڈنٹ نہیں کہنا ان کو طالب علم نہیں کہنا اس سے تھوڑا سا عزت نفس مجروع ہوتی ہے ان کو ہمیشہ رسپیکٹ دینی ہے اور انہیں آنوریبل پارٹی سپنٹ کہنا ہے اور میں اس کا پھر کبھی آنوریبل پارٹی سپنٹ کہتا ہوں اور کبھی اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ موزز شراکہ اور اسی سے میں آپ سے مخاطب اور دنیا بر میں جتنے بھی ہمارے ایسے حباب ہیں بحمد اللہ تعالی ہم نے دیکھا کہ ان میں ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے اتنے اتنے پیارے نوٹس بنائے کہ ہمارا دل خوش ہو گیا اور اساتذہ کا دل خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر آپ پہ کرم کرتا ہے میں سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کل میں نے ارز کی تھی قید العلم بالقلم قلم سے اس کو قید کریں آج جو لفظ آپ لکھ لیں گے دس سال بعد اٹھا کے دیکھیں گے سب کچھ تازہ ہو جائے گا مگر جو لکھا ہوگا وہی تازہ ہوگا جو اس میں سے سکپ کیا ہوگا آپ نے وہ کبھی تازہ نہیں ہوگا وہ آپ بھول جائیں گے بعد میں بھی اٹھائیں گے تو ایسے لگے گا کہ صرف یہی پڑا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو لکھتے ہیں ری ایک کو کہتے ہیں واحد واحد دو کو کہتے ہیں اثنان اثنان اب یہ بھی مزے کی بات ہے دو کو کہتے ہیں اثنان ہے مگر آپ کو اثنان والا بندہ کوئی نہیں ملے گا وہاں پہ وہ اثنین کہتے ہیں اثنین آپ دونوں لکھ لیں واحد اثنین آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو اثنان لکھ دیا ورنہ میں بھی اس نے ہی نہیں بولتا ہوں جب وہاں پہ ہوتا ہوں عربوں میں جاتا ہوں ٹریول کرتا ہوں تو اس نے ہی نہیں کہتا ہوں تو واحد اثنان ہم جو پرپر عربی ہے وہ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کا معمولی جو ہے وہ بھی شیر ڈالتے چلے جا رہے ہیں واحد اثنان دو تین کو کہتے ہیں ثلاثہ اچھا یہ جو سارے ہیں ان کے انڈ پہ دو پیش ہے واحدون اسنان ثلاثتون مگر وقف کرنے کے لیے وقف کرنے کے لیے جب عربی کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں ہمیشہ آپ اس کو ساکن کرتے ہیں تو واحد کہہ دیا واحدون کی وجہ اسنان ثلاثہ اربع 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 پانچ کو کہتے ہیں خمسہ ٹھیک ہے جی واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ٹھے ستہ سبع سبع سین کے ساتھ یہ سین ہوتی ہے اس پہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے لازمی سیٹی سبع ستہ سبع کچھ لوگ اس کو بڑے نرمی سے پڑھ دیں نرمی سے یہ نہیں ہوتا وہ ثا ہو جاتی تین نکتوں والی وہ آگے آئے گی یہاں پہ سبع یہ آگی ثمانیہ ثمانیہ یہ کبھی آپ تجوید کی ہماری کلاسز کو اٹینڈ کریں گے تو اس میں ان چیزوں کے ہم نے فرنیٹکس اور اس کی پرنوسیشنز اور مخارج ساری اس کی تفصیل ہے ثا نرمی سے پڑھا جاتا ہے سختی سے اس کو پڑھیں گے تو سین ہو جائے گا اور سین کو نرمی سے پڑھیں گے تو ثا ہو جائے گی سو اس کو سیٹی سے اور سختی سے پڑھیں گے تو سین بن جائے گا اور نرمی سے پڑھیں گے اور بغیر سیٹی کے تو ثا ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ثمانیہ 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 نہیں زور لگا کے نہیں سیٹی بجا کے نہیں یہ ثمانیہ ہوتا ہے اور نو ہے تسعہ تسعہ اور آخری ہے دس ہے عشرہ انشاءاللہ کل یا پرسو تک سو تک ہماری گنتی مکمل ہو جائے گی سو تک ہماری گنتی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہم نے آج جو لکھا ہے گنتی لکھی ہے عدد لکھے ہیں آداد لکھے ہیں واحد اثنین یا اثنان ثلاثہ اربع خنسہ ستہ سبع سمانیہ تسعہ عشرہ ایک دفعہ مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھئے گا مجھے فالو کر میرے پیچھے پیچھے جب میں پڑھوں اس کے بعد پھر واحد اثنان اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ ثمانیہ تسعہ عشرہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ہر شخص نے یاد کرنا ہے آپ سمجھیں کہ میں آپ کے پاس ہوتا ہوں اور یقین منیں کہ میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ مجھے پاس محسوس کرتے ہوں گے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا معزز ناظرین و سامین آج کے سبق میں ہم نے قصت القواعد میں پڑا ہے حروف جارہ کا شعر آپ چاہیں تو یاد کر لیں مگر چھے حروف با من علا الافی حتی تو لازمی طور پر یاد کر لیجئے گا حروف حرف کہتے ہیں جو اپنا معنی خود واضح نہ کرے بلکہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہو اس کے بعد ہم نے ممعی اور ممعی پڑا ہے انا مزمل کیف حالک بخیر والحمدللہ من اینانت انا من باکستان یہ پڑا ہے اور کچھ چیزیں ہم نے آج اس کی پڑی ہیں شسمک پڑا اسمک الکریم کے حوالے سے دیکھا اور بڑے مقام والے کو مرتبے کو اپنے سے بڑے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں حضرتک کے لفظ کے ساتھ کرتے ہیں یہ پڑا ہے اور آپ کا کیا حال ہے کیف حالک کے علاوہ یہ پڑا کہ شونک شونک ایک لفظ بولا جاتا ہے اور من وین اینہ کو وین کر کے وہ ہمیشہ بولتے ہیں یہ چند چیزیں پڑی ہیں اور آخر میں آج ہم نے گنتی پڑی ہے امید کرتا ہوں کل تک آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے اللہ رب العزت آپ سب کا حمی و ناصر ہو اور آخری بات یہ ہے کہ کل کا جو لیکچر جن احباب کا میس ہو گیا ہے اس کو اور ایون کے آج کا بھی اور یہ ہماری ڈیلی کی پریکٹس رہے گی وہ آپ حافظ سعید رضا بغدادی افیشل یوٹیوب کے چینل پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ کو وہ لیکچر جو ہے ایک گھنٹے تک وہ میسر ہوا کرے گا آج کا لیکچر بھی اگر آپ لیکچر سن کے دوہرائی کرنا چاہتے ہیں تب بھی اور اگر کسی کا کچھ حصہ پورشن مس ہو جائے تو وہ بھی وہاں حافظ سعید رضا بغدادی کے یوٹیوب چینل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزے سے دعا ہے آپ کے اہل خانہ کو بچوں کو والدین کو سب کو سلامت رکھے اور دنیا بر میں مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس وبا سے جلد جلد نجات عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب غامی و ناصر ہو وما علیہ الا البلاغ